بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ایک تو مرتبہ اپنے مدنی کریم آقا علیہ السلام کی ذاتے والا صفات پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجئے پڑیے السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ والی ہم تھوڑا ساور کریں ایک کو السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا جدل حسن والحسین پڑیے السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ الحمدللہ الحمدللہ حمدلہ و نشتہینہ ونسغفرو ونؤمنو بیم ونتوکلو علیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن شیعات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدلله ومن يدلله فلا هادي لہ ونشهد ان لا مدلله مدلله فلا مدلله فلا مدلله فلا ونشهد ان مدلله فلا موسیقی 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 پڑھئے سب پڑھئے یار صلاة و شاہ 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 عصد حسین بادشاہ عصد حسین شاہ عصد حسین شاہ نہیں اسنا مزہ نہیں میں حسین نے دعوت دے رہاں یزیدی نے کوئی دعوت نہیں اور میرا ایمان ہے کہ تسی تمام دے تمام یہ تھے حسینی تشریف فرماؤ یہ تھے کوئی یزیدی نہیں تجھے کوئی یزیدی آ بھی گیا تجھے وہ یزیدی رہ سکے گا ذکر حسین دے برکت نہ لے اس واسدے زرگانو مافی بیمارانو بچیانو کمزورانو موچ پڑھنا لیانو اور ہی پڑھنا لیانو جنہیں نہیں پڑھنا انہوں بھی چھوٹی ہے جنہیں پڑھنے مسیح تے بیٹھوئے کری آتھ چاہاکے منو پتا لگ جے کڑا کڑا آقا حسین دے بادشاہ دا اقرار کرنوالے تے اعلان کرنوالے جنہیں نہیں پڑھنا ہو بے شک نیمہ رکھے کھائے کھازمانو آقا حسین دا ذکرے کرنا ہونے میں جدہ مقدرہ میں جراؤنے سادت لکھی ہوئے چکی رکھے جنہیں بے کڑا سیت مندے جدہ آتھ تھنے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جنہیں پتہ لگے کہ غلامان حسین تشریف فرمارے مل کے ذرا محبت لانے شاہ است حسین بعد شاہ است حسین شاہ است حسین شاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین است حسین شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین شاہ است حسین است حسین شاہ 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 حسین بادشاہ حسین دین حسین دین حسین دین بنا اے شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دینیں بنا شرداد نداد دست دل دست یزید شرداد نداد بایا کا حسین میں تری عزت و عظمت و نشار جاواں کیا کمال کر دیا حق ادا کر دیا نبی پا کے کندوں پہ سواری کرنے کا حق ادا کر دیا علی کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا زہرہ پاک کی گود میں قرآن کی لوریاں سن کر جوا ہونے کا کیا فزیرت پائی کیا شرف پایا سن کر دیا وطن داد مال داد اولاد داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد یہ عبو بکر کون ہیں یہ عمر کون ہیں اور عثمان کون ہیں ارے سنیے سنیے جس طرح ہوں شین بن علی میدان کربلا میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اسی طرح ابو بکر بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں عمر بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کو نشار کر رہے ہیں اور عثمان بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ارے وہ جو بہتر تن میدان کربلا میں جامِ شہادت موش کرنے والے ہیں جب تک علی پاک کے ان تینوں بیٹوں کا نام نہ لیا جائے گا جب تک ابو بکر بن علی کا نام نہ لیں گے جب تک عمر بن علی کا نام نہ لیں گے جب تک عثمان بن علی کا نام نہ لیں گے تو وہ بہتر دن پورے نہیں ہو پائیں گے میں کہتا ہوں علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں علی کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں یہ کیسی محبت ہے علی پاک سے تمہاری ارے علی کو مانتے ہو تو علی کی ساری اولاد کو کیوں نہیں مانتے میں کہتا ہوں سنیوں مبارک ہو تمہیں تم علی پاک کو بھی مانتے ہو علی پاک کی ساری اولاد کو بھی مانتے ہو اسی لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر داد عمر داد عثمان داد گھر داد وہاں بالکلبی داد کاشم داد علی اشگر داد علی اکبر داد علی اشگر داد اونو محمد داد کاشم داد علی اشگر داد علی اکبر داد اباس علمدار داد سرداد نداد دست دل دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسن حسین شاہ حسن حسین شاہ شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دین دست حسین دینیں بنا دست حسین نا ہے دهی واجب الاحترام شابین عورات نادخان شیریل شان نا ہے دهی واجب التعظیم زبی الاحترام حسن احل سنت وقار احل سنت زینت احل سنت رونک احل سنت حضرات علماء احل سنت چند الفاظ اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا اعظم شانوہو وعتم برہانوہو اس دے لا رائب کلام مبین دے اندروں تلاوت کرندہ شرفہ سلکیتا دعا گوہا خلق کائنات نواز شای رسول خدا جگر گوشہ علی المرتضی نور نظر شیدہ تیبہ تاہرہ زاہدہ پارسہ شاکرہ ساجدہ سالحہ سائمہ شابرہ فقیحہ محدثہ راکعہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ راکب دوش مصطفیٰ شہ سوار کربلا شہید کربلا سید الشہادہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ان وردو عن آپ دی شہادت پاک دستد کا مال کے ارض و سما حق اور سچ بیان کرنی توفیق اطاف فرمائے میں دعا گو ہاں خلقِ کائنات آجلیس پاکیزہ محفلِ ذکرِ شہادائِ کربو بلا اس نو اپنی بارگہ حیالیہ دندر شرفِ قبولیت اطاف فرمائے اور دین و دنیا دے اندر تو آڑے واسطے میرے واسطے اللہ پاک اس محفلِ پاک نو ذریعہ کامیابی اور ذریعہ نجات بنائے آمین آمین ثمہ آمین بڑی محبتنل ناہی دہی واجب الہترام صاحب زادہ والا شان حضرتِ اللہ مولانا سلطان محمود صاحب حفظ اللہ تعالی آپ نے رابطہ فرمایا میں آن دوادہ کیتا اور ناہی دہی ذیہ ترام حضرتِ اللہ مولانا قاری محمد شفیق صاحب زیدہ شرفوہو وعلموہو وعمروہو آپ بھی مسلسل رابطے اندر رہے میں اللہ تبارک و تعالی دا لکھ لکھ شکر ادا کرنا اللہ پاک نے اوجڑا میں وعدہ کیتا آج منو او وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی تو اڈی میری سب دی عاضی قبول و منظور فرمائے میرے مسلک دا حسن میرے مسلک دا بقار نہائی تھی ذیہ احترام علماء کرام تشریف فرمالے اگر میں اینہ دے اسمائے گرامی دعا کی فوندہ تو یقینا اینہ دے نام لینا اپنے واسطے بڑی سعادت اور عزاز سمجھتا بہرحال دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء حق علماء اہل سنت و جماعت در سایہ سڑھیں اثرات تدیر تدیر بسیت و عفیت کا مدائم فرمائے اور اینہ دے ملفوظات حق تو اللہ تبارک و تعالی دعا نو تے مہنو مستفیز ہون دی توفیق عطا فرمائے سامنی زبقار پہلی مرتبہ میں توڑی اس ادارے دے اندر حاضر دا موقع ملے ہیں اور پہلی مرتبہ زیارت وڑی کر رہے ہم زوق والا بندہ زوق نو پسند کرنا اس واسطے میرے موہ انلا دا قرآن سنو مدنی کریم آقا علیہ السلام پیارا پیارا فرمان زیشان سمات فرماؤ تکی کہنے ایڈی ٹیلی سبحان اللہ نا میں نو چاہی دیئے نا راب نو چاہی دیئے نا سیلا ہے تو پتر کی سبحان اللہ مانا اللہ پاک اللہ دی پاکی بیان کرنے کسے کارنو اتراز کو نہیں اللہ دی ساری مان دینے روڑے تھے کہاں آگے پہندے رہے اس واسطے اللہ دی نال کسی نو کوئی اختلاف نہیں کوئی اندے وچ بخل کرن دی ضرورت نہیں ہے اللہ دی پاکی بیان کرو گے تو یقینا نفع ہوئے گا اور ثواب ہوئے گا اس واسطے جڑا قرآن سن کے بھی سبحان اللہ ناکہ پھر انہیں قدو کہنا ہے توجہ حضرات بلا تخیر میں اپنی گفتگو توڑیاں سماتندے حوالے کر رہے ہیں اور میں مبارک بات پیش کرنا اس مدرسے دے تمام اساتسانوں تمام طلبانوں اور بالخصوص انا بچیاں نو کہ جنا اج اپنے سینیاں دی اندر اللہ تبارک و تعالی دی کلام نو محفوظ فرمایا میں دعا کرنا اللہ کریم صاحبِ قرآن دا صدقہ انا بچیاں نو قرآن کریم دی تعلیمات دے عمل پیرا ہون دی توفیق اطاف فرمائے ایک بندہ جدو اے تھونا بار بار بچیاں دی آواز آ رہی ہے کوئی استاد اندے درمیان بیٹھ جن تاکہ بچے نے جڑیو شور نہ کرا بہت شکریہ جناب بیٹا تسی بہت اچھے بچے ہو خموشی اختیار فرمانے گی تسا تو اڑا بے نہیں ساڑے واسطے کافی ہے سبحان اللہ تو انہوں نے مستثلہ کر دینے ہیں تسی خموشی اختیار فرمو بیٹا خموش رہنے ہیں تے مووی آلے پائی جن تسی میریوں نو بناو بابا پھر پھر لے آجے بیجو تسی بھی میرے تے فیڑ کر کے بیٹا جو کو نہ رہا جی دو بجیا پھر کمالے آجے اے میں مزہ مزہ آنا نو تیانے لانے تو سا جی سے کیمرہ موڑنے نو آئے نا میرے تیانے لٹا آگے پھر تو آڑے لو جن مووی بنا لگی وہ توجہ آٹے جی کی بہت شکریہ تشریف رکھو تسی بھی توجہ درات فرمانا ایک بندہ جتوں اس مال کے عرض و سمادی علوہیت دا اقرار کر لگے اس دی ربوبیت نو تسلیم کر لگے اس دی خالقیت یکتائی اور اس دی کبریائی دا اقرار کر لگے ایک بندہ جتوں رب کائنات دا متعلق نظریہ رکھے جتو اللہ نو مننے تے اس عقیدے دے تحت مننے اس نظریہ دے مطابق مننے کہ بندے دا ایمان ہوئے کہ پوری کائنات دا خالق خالق و مالک اللہ ہے زندگی دین والا اللہ ہے موت دین والا اللہ ہے حقیقت بچ داد رس اللہ ہے فریاد رس اللہ ہے مشکل کشاہ اللہ ہے دیاں دین والا اللہ ہے پتر دین والا اللہ ہے رزق دین والا اللہ ہے بارش دین والا اللہ ہے ایون بندے دا ایمان ہوئے کہ نبیانو نبوت عطا فرمامن والا اللہ غوشانو غوشیت ولیانو ولایت قطبانو قطبیت عبدالانو عبدالیت عطادانو عطادیت کتب الاختابان و کتب الاختابیت کتب الارشادان و کتب الارشادیت بندے دہے ایمام ہوئے کہ کائنات دے اندر جس کل جو بھی کمال فضیلت شرف خصائص نے فضائل نے علم قرامات نے موجزات نے کسی دہ کوئی بھی اینہ ویچو کمال ذاتی نہیں بلکہ میرے رب نے اینہ دے اندر ایک کمال رکھے تے اینہ ویچ ایک کمال آئے وگرنا حقیقت ویچ ہر شہدہ مالک میرا اللہ ہے تو ہی تے اگر امام ہوئے کہ اس نظریہ دے مطابق ہوئے کہ کائنات میں ہر شہد میرے اللہ دے محتاج علم لینوالے علماء علم لینوالے اللہ دے محتاج ولی قرامات لینوالے اللہ دے محتاج نبی موجزات لینوالے اللہ دے محتاج کائنات دے اندر جس کل جو بھی کمال او دا ذاتی نہیں بلکہ رب نے اطاف فرمایا تے اس بندے بچ کو کمال آیا وگرنا ہر شہ میرے رب دے محتاج میرا رب کووے جڑا کسے دا محتاج نہیں ایک بندہ جدو کلمہ تو ہی اور کلمہ رسالت دا اقرار کر لبے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو بندہ رب نوی من لے رب دے محبوب نوی من لبے انہو احکم الحاکمین من لبے انہو مالک یوم دین من لبے انہو وحدہو لا شریک تسلیم کر لبے انہو خالق و مالک من لبے تو پھر بندہ کوشش کرتا ہے میں ایو جے کم کران کہ میرا مالک میرے تے راضی روے پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرا مالک میرے تے جو آپ دیو یار میرا مالک میرے تے او دی وجہ کہ جس نو کرتے مالک راضی ہوئے او دیاں پھر موجان لگ جانتی جانتی جس نو کرتا مالک راضی نہ ہوئے او دی زندگی بھی چون لطف ختم ہو جانتی او دا بالکل کسے شہوچ دل نہیں لگتا ہر ویلے اداس رہن دا ہے خوش بھی اوی اوی رہن دا ہے اور ہر ویلے دل بھی باغ باغ اسے نو کرتا رہن دا ہے جن دے تے او دا مالک راضی ہو جائے ان بندہ اپنے مالک نو راضی کر نماز تے کی کرتا ہے نماز پڑتا ہے اگر تندرشتے تے روزہ رکھتا ہے اگر صاحب نصاب تو زکاة ادا کرتا ہے صاحب استطاعات تو توافع کعبہ کرتا ہے دیگر تشبیح و تحلیلات ذکر و اذکار صدقات و خیرات وغیرہ وغیرہ نکمل کرتا ہے ان بندہ نماز پڑتا ہے تے نیت اے نہیں کہ لوگ میں انہوں نمازی کہیں کیوں جو نیت اے آگئی پھر او اصل مقصد ختم ہو گیا نا پھر تے ریاکاری ہو گئی دکھلاوا ہو گیا بجائے نفے دے نقصان اصل ہوئے گا تکلیف ہوئے گی کیونکہ اللہ نو ریاکاری پسند نہیں ان بندہ نماز پڑھ دے تے کس تو پڑھ دے وہ چنگا نوکر بیبا نوکر جڑا اپنے مالک دے آنکھے لگ دے جڑا مالک نو راضی کرنا چاہتا ہے وہ دنیت کی انڈی ہے اے نہیں کہ لوگ نمازی آنکھن نہیں یا رب العالمین تو مالکیں اسی تیرے ابداں تیرے غلاماں تیرے نوکران تے یا اللہ نماز اس تو نہیں پہ پڑھ دے کہ لوگ سنو نمازی آنکھن نہیں نہیں اسی بیبے نوکران تیرا آنکھا پہ مننے آن حکم دی تعمیل پہ کرنے آن کیونکہ یا اللہ تیرا حکم ہے وعقیم الشلاط نماز قائم کرو یا اللہ تیرے آنکھے لگ کے اپنا متھا تری بارگاچ پہ ٹیکنے آن صرف ایک کہ تورہ ہی ہو جاہے اگر بندہ روزہ رکھ دائے صبح تو لے کے شام تک پیاس لگی ہے مشروب سامنے میں تھنڈا تمیٹھا نہیں پی رہا پوک لگی ہے کھانا سامنے میں نہیں کھا رہا جواب ملے گا شاہ جی نام مرزینل کھانا چھوڑیا تے نام مرزینل کھا شکنے کسے دے حکم دا انتظار ہے کسے دے کین تے کھانا چھوڑیا تے جدو او دا حکم ہوئے گا او دو کھالاں گے اے نیت نہیں کہ لوگی کین بڑا متگی تے پرہیزگار نہیں فقط کھانا پینا چھوڑیا تے اس طور چھوڑیا وہ مالک راضی ہو جاوے وہ دے آنکھیں پہ لگنے ہاں وہ دی فرما برداری پہ کرنے ہاں اگر ایک بندہ زکاة ادا کرتے تو نیتیں نہیں کہ لوگ کین بڑا سخی ہے نہیں یا اللہ تیرا حکمیں اس قابل کیتے ہی نا تے اونا کو مال مرکل ہے وے کہ جنہاں مال ہون تو بعد تیرے حکم دی تعمیر ضروری ہو جاندی ہے کہ یا اللہ میں لوگاں کنو سخی اخوان واسد زکاة نہیں پیا دیندہ مال کا میں تے فقط تیرے آنکھیں پہ لگنا میں تے تیری بھی فرما برداری پہ کرنا تیرے حکم دی تعمیر پہ کرنا اگر ایک بندہ مرکب عبادت کرتے ہیں حج حج ایک مرکب عبادت ہے مرکب عبادت کونوں کہندے نہیں جدہ وچھ بدن بھی مشکت کرے اور مال بھی خرچ ہوئے تو چونکہ حج دے اندر بندے دا بدن بھی مشکت کرتے ہیں اور مال بھی خرچ ہوئے اس واسدہ حج ایک مرکب عبادت اس تو نہیں کہ لوگ حاجی کہیں نہیں یا اللہ تو اطاقت بکشیے مرکب اینی استطاعت ہے کہ میں تیرے کردہ تواف کرا کہ تیرا حکمیں جنہوں میں اطاقت دیما جنہوں میں اطاقت دیما جنہوں میں اطاقت رکھا اوہ کام از کام زندگی اچھ ایک مرتبہ تے حج ہے کرے میں فقط تیری ربا تیری خشنوتی اور تیری معرفتی خاطر یا اللہ انہ حکمات عمل پیا کرنا اس تو نہیں کہ لوگ حاجی نمازی سخی تے متکی تے پرہیدگار کرن سوفی گلوں کچھ ہے جب یہ کلت تے کھڑو کہ ساری رات تو اللہ اللہ پیا کرنا ہے کی مقصد ہے کی چاہیدہ وہ بھی آنکھے گا وقت تیس لو کہ مالک راضی ہو جائے بولو بولو مالک ہے تے جدو او دے انہوں ہدایت ملنی ہے جس لئے انہیں ہدایت اطاقت کر دینی ہے جدو رب نے ہدایت اطاقت فرما دینی ہے پھر نماز دن در بھی ایک لطف ہے پھر زکاة دی ادائیگی بچ بھی ایک چاشنی ہے پھر حاج دی ادائیگی بچ بھی ایک کیف ہے پھر اللہ اللہ کے بچ بھی ایک شرور ہے پھر ہر عبادت یندر ایک خوب صورت لطف مگر عوضوں کے جدو کون دے والوں ہدایت نشیب ہو جاوے حضرات توجہ فرما بندہ سارا کچھ یہ کیوں کر دیتا کہ ہدایت نشیب ہو جاوے اللہ دی معرفت مل جے اللہ دا قرب مل جے اللہ دی رضا مل جے میں اپنی بات تا نتیجہ سامنے رکھنے لگا توجہ فرمایے حضرات کیوں ہدایت مل جے اللہ پاک نے فرمایا ہدایت دی تلاش ویچ دردردیاں ڈھوکراں کھانوالے آ فکر نہ کر اے وہی ہدایت پچھے پچھے نہ دھوڑ میں دنوں دسنا ہدایت کتھوں ملے گی کنوں ملے گی کمیں ملے گی یا اللہ کمیں ملے گی فرمایا میرا کلام پر اللہ پاک نے اشارت فرمایا علیف لامیم اے او رازو نیاز اللہ تے اللہ دے محبوب درمیان کہ جنہو جبریلی امین لیکے اون والا بھی جنہو تو واقف نہیں اگے اللہ پاک نے اشارت فرمایا ذالکل کتابو لاری بافی فرمایا خبردار اس کلام دن در شک نہ کریا جی اے اج جیڑا بیٹے ہیں اپنے سینے کے در محفوظ کی فرمایا خبردار اس کلام دے اندر شک نہ کریا جی کیوں ان دے اندر کوئی کمی نہیں کوئی کجی نہیں کوئی وہم نہیں کوئی ابحام نہیں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں فرمایا ذالکل کتابو لاری بافی کہ کتاب ہر قسم دے شکوک و شبہات وہم و ابحامات کو پاک تے جیڑا اندے میں چے شک کرے گا خودہ ایمان مسکوک ہو جاوے گا وہ دارہ اسلام تو خارج ہو جاوے گا خبردار اس کلام دے اندر ردی برابر بھی شک دی گھنجائے سے نہیں تے رئی گل ہدایت دی فرمایا او میں دسنا خودن اے قرآن ہدایت ہے بولو اے قرآن بولو میں باہر کہہ حسینی کے دن در حاضر ہونکا اے قرآن ہدایت پر یاد رکھے آج ہر کسے واسطے نہیں یہ مطلق حکم نہیں ہے مقید حکم نہیں اگر یہ مطلق حکم ہوئے جی قرآن ہر کسے واسطے ہدایت ہے پھر تنہوں سے کھپڑے انہوں میں دہتی آفتہ ہو جانا چاہیے تھے اندو پڑے انہوں میں دہت لبنی چاہیے کوئی چکڑال بھی ہے احراری ہے موتہ زلائے دہریہ ہے مرزائی ہے منافق ہے بیمان ہے مشرق ہے جڑا بھی کسے باشت کوئی بھی ہوئے پھر تے جڑا بھی قرآن پڑے انہوں ہدایت ملنی چاہیے دیئے لیکن جے مطلق حکم منی ہے کہ قرآن ہر کسے واسطے ہدایت ہے تو پھر قرآن کریم دے اندر اختلاف پایا جائے گا اختلاف لازم آئے گا جبکہ قرآن کریم دی شاہ نے قرآن اعلان پیا کرتا ہے خالق کائنات نے فرمایا فرمایا کیا تُسھے قرآن اندر غور نہیں کرتے ہاں اگر میں رب واللہ نازل نہ ہوں دا غیر اللہ واللہ ہوں دا انہوں کلن والا میرے طلابہ کو ہور ہوں دا پھر کیوں نا سی تُسھی اس دے اندر بہت زیادہ اختلاف کرتے معلوم ہویا قرآن کریم دے اندر اختلاف جواب دےو یار قرآن کریم دے اندر اختلاف نہیں یہ نہیں ہو سکتا اللہ پہلے اس پارج میں فرمایا کم کرو دوجہ جاکھے نہ کرو نہیں قرآن کریم دے اندر اختلاف نہیں اگر ابنیہ کے جی مطلق حکمیں جیڑا بھی قرآن پڑھے تھی ہدایت ملے گی پھر قرآن دے اندر اختلاف پایا جائے گا جبکہ قرآن اعلان کر رہے ہیں یو دلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ کلام ایک تاثیرات دو ایک پڑھ دیتے انہوں ہدایت مل دیئے پہی دو جا پڑھ دیتے انہوں گمراہ ہو رہے ہیں جیتے قرآن مطلق کا ہوتے انہوں کبھی ہے ہدایت جڑا مردی پڑے پھر اوہ قرآن پڑھنوالا گمراہ نہیں ہونا چاہیتا معلوم ہویا قرآن ہر کسے واسطے ہدایت نہیں بلو بلو قرآن ہر کسے واسطے ہدایت ہے نہیں بلکہ ایک خاص جماعت ہے اوہ کچھ خاص افراد نہیں جن آباس تے قرآن ہدایت تے قرآن انہوں نے تذکرہ پہ کرتا ہے کہ اوہ متقین دی جماعت ہے انہوں نے حضرات توجہ فرمانا متقی بنے گا کون جدی لمبی داڑی ہوئے اوہ متقی ہے جڑا چوکی اللہ اللہ کرے اوہ متقی ہے جڑا چوکا قرآن پڑے اوہ متقی ہے جڑی چوکی تسبیح و تحلیلات ذکر و اسکار جھپا گلہ داری دستار متقی کام آب مہتنو امام علم بیادہ فرمان سناوا اوہ دیدہ نے منتوجہ فرمان دے جانا ابن ماجہ شیف دے اندر بھی حدیث موجود ہے اور ترمزی شیف دے اندر بھی حدیث موجود ہے مسند احمد دے اندر بھی موجود ہے مشکاش اور دیگر حدیث دیا کتب یہ تمام جدی خاطر دو چرہ والے میں توڑے سمجھ رکھیں حضرت زید بن ارکم حدیث پاک دیراوی اوہ دیدہ نے منتوجہ فرمان دے جانا حضرت زید بن ارکم بولیتے فرمایا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا علیہ ایوہم انا بشر یوشک و ایعتنی رسول ربی انا تاریکم فيکم الثقلین اولهما کتاب اللہ بیجی الغدا والنور فخزو بکتاب اللہ واستمسکوا به فحصت على كتاب اللہ وانا قال اغل بیتی اذکرکم اللہ فی اغل بیتی اذکرکم اللہ فی اغل بیتی هو حبل اللہ من اتبعه ملکان علی الہدام ومن اترکہ کان علی الدلال تیرے تے میرے مدری کریم آکھ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا و اللہ خبردار آنا بشرم میں ایک بشرم لیکن دا مطلب ہے نہیں کہ جن جن رکھو دے میں بشرم انہیں دیکھ امام الانبیاء بشر نہیں یہ بشریت مصطفیٰ دی کل کرانگے میرے آقا ورگا بشریت بچوی نہ میرے آقا دی مثل نظر آوے گی نہ کوئی مثال نظر آوے گی آنا باشر مطلب کی یہ تھا کہ لوگو میں میں ایک بشرا مطلب کلو نفسن زائقت الموت میں میں جہان شاڑ کے جانے ہیں ظاہری طور تے ایک نظام قدرت قانون فطرت جڑا آیا انہیں جانے ہیں میں میں جہان چھوڑ کے جانے ہیں پر یاد رکھے آجے آنا تارے کن فی کو مستقلی میں تو ہٹے درمیان دو بڑی وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں بڑیاں پہ پاریاں چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں سوڑیاں کیڑیاں 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 امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اولہما کتاب اللہ پہلی شہ میں اللہ دا قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں فی ہل ہو دا ون نوت اس دی اندر ہدایت اس دی اندر نور فخضو بھی کتاب اللہ پس اللہ دی کتاب نو مضبوطی نال تھام لے آجے انو پکڑ لے آجے ان دے نال وبستہ ہو جائے آجے فستم شکو بہی فستانا کتاب اللہ جنہی شہدہ ایک کتاب حکم دے وے انو من لبیو جی دے تو روکیوں دے تو رک جاویوں توجہ فرمانا حضرات فرمایا دوجی شہد آقا دوجی شہد کے لیے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ثم مقالا اہل بیتی فرمایا دوجی میری اہل بیت اسک کی رکم اللہ فی اہل بیتی میری اہل بیت نو یاد رکھے آجے انہ دا ذکر کر دے رہے آجے انہ نال پیار کرے آجے انہ نال محبت کرے آجے خبردار ادام اکنہ رکھے آجے انہ دا دلام چکینہ دے بہت نہ رکھے آجے انہ نال وحر نہ پایا آجے انہ نال دشمنیاں نہ پایا آجے وہ دی وجہ حضور نے فرمایا ہوا حبل اللہ اللہ دی رسی نے خبردار انہ نال وحر نہ پایا آجے اگے جا کے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تے جے انہ نال پیار کروگے پھر کی ہوگے گا من اتباہ من اتباہ من اتباہ کانا علل ہدا چیڑہ انہ دی اتباہ کرے گا وہ یاد رکھے کدھی گمراہ نہیں ہو پائے گا کانا علل ہدا حضور نے فرمایا وہ ہدایت یہاں آفتہ ہو جاوے گا انہوں ہدایت مل جائے گی ومن ترکہو ہدایت نہیں بلکہ زلیل و خار ہو جاوے گا ہدایت کنو ملے گی جدا اہل بیعت دی اتباہ کر لے گا بولو جدا اہل بیعت دی اچھی کہہ دیو جدا اہل بیعت دی یا انجھ کہہ لے وہ جدا ایمانی ہو لے گا جدا گج بج کے آنکھے گا دارین کا سلطان دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے مو بولتا قرآن حسین ابن مو بولتا قرآن حسین ابن حسین 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 مو بولتا قرآن حسین 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 مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی بھی پہچان کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علیہ کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی 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 کلمے کی بھی پہچان حسین ابن پہنچے زاغ ٹھیک ہے پرپن تو پہنے کیوں پیڑے پہنے دے ہو پھر شرم آیا گیرت ہچکچا ہٹھو دو انہی چاہی دی چوکہ مجھ گھلو کے گلے پھاڑ پھاڑ کے جنہی دے جملے بولیے جنہی دے اللہ تے اللہ تے رسول نے راہ دووے اللہ تے کار ہووے اللہ والین تے سکر ہووے تے پھر شرم نہیں ہونی چاہی دی اللہ 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 جاہی دی جاہی دی جاہی دی توجہ حضرات فرمانا کچھ جنور یہاں پہ ایسے آگئے جنہوں نے تحریری اور تقریری طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا ماذا اللہ حسین اسلام کا باغی تھا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی خبردار نہیں شاہزید بھی بڑا چنگا سی میں گھیڑا چنگا لگ دی کارجوائی راکھ لیا سو تے نو جیڑے جنید میں پہ آ رہا آ گیا ہے کرو رشتہ دے دے سو انو خبردار جو ماذا اللہ حسین کو اسلام تباہ گی اور یزید کو امیر المومنین کہے نہ اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اس کا رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے نبی پاک کی شفاق حسین نصیب ہوگی جو حسینیت کو زندہ باب اور یزیدیت کو مردہ باب ہے نہیں شاہ جی تیات کرنی چاہیے یا کتم کافر نہیں کہہ دینا کہ انہیں بھئی کہنا چاہیے دا کافر میں پھوک بجا کے نا جیدید کافر ہے جیڑا انہوں مسلمان میں نے وہ بھی کافر ہے میں جذبات چاہ کے گلنی پیا کردہ تیان کریا جیدرا حضرات تو بچو فرمانا میں کہا میں نبی پاک دا فرمان پیش کرنا ماں جیدیت کافر ہے تی جیڑا انہوں مسلمان میں نے وہ دے کفر اندر بھی کوئی شکل نہیں وہ بھی کافر وہ دی بجا اٹھا بیک ابن ماجہ شریف تیرے تھے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس حدیث دے راوی بھی حضرت زید بن ارکم آپ نے ارشاد فرمایا امام الانبیاء دا فرمانے وعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی و فاتمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حارب حب و سلم لمن سالم حب حضرت زید بن ارکم حدیث پاک درابی آپ نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث و خانہ میرا کام ہے چور چوری کریں ہوں دے ہاتھ کٹو خطیب انبر تھے بھائے کے چھوٹے بولے زبان کٹو حدیث نا وہاں زبان کٹان واسدے دیارہ پانجلہ کھرپیہ یہ نام بھی دینا میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے موکر میں نہیں شاکتا و خانہ کام میں منانا کام نہیں بحمد اللہ تعالی میری لائبری دنر کتب موجود میں حوالہ دی خاندہ زمدار آج نہیں جنہی دیر تک میری زندگی ہے آئے کوئی مائدہ لان حوالہ و خانہ میرا کام میری زمداری ہے حضور نے فرمایا قَالَ لِعَلِيَن جیڑا بندہ میرے علی نل کرے جنگ و فاطیمہ تا یا جیڑا بندہ میرے جگر دے ٹکڑے میری بیٹی فاطیمہ نل کرے جنگ والحسانہ یا جیڑا بندہ میرے حسن دے نال کرے جنگ والحسینہ یا جیڑا بندہ میرے حسین دے نال کرے جنگ میرے آقا نے انشاد فرمایا ایمی پلے کھے بیچ نہ روے ایمی پلے کھے بیچ نہ روے کسے مغالتے بیچ نہ روے زہری طور تے تی او این انا جنگ پیا کردائے مگر در حقیقت آنا ہر بن لے من حاربا زہری طور تے تے این انا پیا جنگ کردائے پر در حقیقت او دی جنگ میں مصطفیٰ نہ لو رہی زہری طور تے این انا لڑائی کرے گا لیکن در حقیقت او دی لڑائی میں مصطفیٰ نہ لے او دی جنگ میں مصطفیٰ نہ لے جیڑا این انا لکینا تے بغشتے حسد رکھے گا جیڑا این انا لڑائی کردائے دشمنیاں پا لے گا کسے مغال تے چھے نہ روے زہری طور تے او این انا المتھا پیا لاندائے در حقیقت او میں مصطفیٰ نہ لے ادرا توجہو فرمانا جیڑا بندہ نبی پاک نہ جنگ کرے وہ مسلمان رہ سکتے ہیں بولو تو نبی نہ جنگ دا کی مطلب ہے رابطیں فرماؤے وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا سُونِیاں او پتھر تو مارے نے پر تو نہیں مارے میں رب نے مارے نے رابطیں ایلان پیا کردائے اِنَّ اللَّهَ زِيْنَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّ مَا يُبَائِعُونَ اللَّهَ سونِ اجنا تیری بیعت کیتی او نا محرب دی بیعت کیتی تیرا بولنا میرا بولنا تیری عطاعت میری عطاعت اے تھی رب ہر شے اپنے کھاتے پیا پاوے تے جدو جنگ دی باری آوے او دعا کے نہیں نہیں جھونیا تیری جنگ تیری جنگ یہ ہو سکتا ہے معلوم ہویا جنہیں علی پاک نا جنگ کیتی جنہیں سیدہ زہرہ نا جنگ کیتی جنہیں آقا حسنہ حسین نا جنگ کیتی او امام الانبیاء نا پیا جنگ کردائے تے جدی حضور نا جنگ او دی خدا نا جنگ تے جدی خدا تے خدا دے رسول نا جنگ ہوئے او مسلمان رہ سکتا تے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نا جنگ کرنوالے نا مسلمان مننے او بھی مسلمان رہ سکتا حدیث سنوے تھے امام پیدا ہندہ ہے حدیث شریف سنن تو بات میں اون دی بھی بزاحت کر کے پھر اگے جانا چاہنا گا اگلا جمعہ جڑا حدیث شریف دینا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَلْمُنْ لِمَنْ سَالَمَهُمْ تے جنہیں انہل سلا کر لئی انہل میں مصطفیٰ دی سلا ہو گئی جنہ نے انہل پیار کر لیا انہل میں مصطفیٰ نے پیار کر لیا توجہ حضرات فرمانا ریگل جنگ دی یہ تھے باس جانور لو جی پھر ویکن امی عیشہ شدیقہ تے مولا مرتضیٰ دی بھی جنگ ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردوبان آپ دی اور علی پاک دی بھی جنگ ہوئی ایدہ مطلب کہ امی عیشہ شدیقہ ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ اور حضرت امیر معاویہ انہا دی اللہ تعالیٰ رسول عنہ جنگ نہیں یہ تھے اعتراض بنن دی نہیں کیوں کہ جس جنگ دا نبی پاک حکم پہ فرمان دے لینا اوہ تے کفر تے اسلام دی جنگ بن دی بولو کہ دی جنگ بن دی ہے اوہ کفر تے اسلام دی جنگ ہے ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی عیشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا دے اختلافات ضرور ہوئے لیکن اوہ کفر و اسلام دیا جنگا نہیں مسائل دے اندر کوش بہا معاویہ رفع ہو گئے تھے صلاح ہو گئی اوہ تے کفر تے اسلام دی جنگ ہے نہیں پر میدانِ کربلہ دے اندر کفر تے اسلام دی جنگے میں کہتے نوہ شرم نہ آئی تے نوہ سانی زہرہ سیدہ زینبیوں اناسس کیا دا خیال نہ آیا تے نوہ معصوم عس کر دی معصومیت جدو نسا رہی تے نوہ دا خیال نہ آیا خبردار یزید کافر ہے اور جو یزید کو مسلمان مانے وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہے خارج ہے خارج ہے ہاں ساڑا ایمان اس معاملے چھے بھی آج ہی دیکھا جو آج کے آنے قتل حسین عسل میں مر گے یزید ہاں قتل حسین عسل میں مر گے یا میری گا سنو جتے موڑا ہے کو تقریر سننن تو پھر تے زبتہ ادا کرو نایی حسین مکاننے حسین عسل درود اسلام پڑنے تو سی بھی جا کر سمو میں بھی پینے جاما جی جی پھر بولو تے سہی نا سنوڑے بولو تے سہی نا پھر بیکو نا بولیو تے واز ایترو تک آئی ہے جدو نا شیر پڑھو تو اگلے پنت باقا نہیں ہوندی دیکھو نا بول لیو ماشاءاللہ میں نو پتہ ہے تسی بول پہے ہو شیر پڑھنا پڑھ لو میں گڑا کو تو اڑکنوں مجھے اچھنا آن لگا اللہ رسول دا دکھر یہ نا مل کے ذرا کہلو قتل حسین اشل میں مر گے قتل حسین اشل میں مر گے قتل حسین قتل حسین قتل حسین 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 قتل حسین اشل میں مر گے قتل حسین قتل حسین اشل میں مر گے یزید خیر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باب اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب بات کیتیا تشریف لیاو زیافت انتظام کیتا ہے لج پالا اسے بہانے تیرے قدم مبارک میرے گھر بیچے آ جاون گے مہت جائیں لگ جاون گے سونیا تشریف لیاو حضور تشریف لے گئے کھانا تناول فرمایا کھانا تناول فرما انتخبات اسی ٹیشو لئی آتی اٹھ کے یا تولیر میرے آقا کریم سنے کی کی تھا وہ جا روتی یا کپڑا جنا پون پھڑیا اس پون ہاتھ ساپ فرمائے سیابیہ فرما امدیہ نے جدو گندہ اندہتے اللہ دے عزت و جلال دی قسم میں میں کسے صرف بے چنو دیپنی کرنی میں کسے ساپ بنتے کسے جڑی بوٹی نہ لی تون دی کی کرنی یا اگ جلانی یا میں پون اوہ جنہ میرے آقا نے یہ دلہ والے گورے گورے حد صاف فرمائے انہوں میں آگوی چھوٹ دین یا جدو کڑ نی یا سردہ نہیں بلکہ صاف تے شفاف ہو جاتا ہے تیری 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 میری امی جان صدیق باب دی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی الہ آپ فرمائے میں تندوری تھے روٹیاں پہ لاما تندوری تھے بولا بولا تندوری تھے روٹیاں پہ لاما حضور تشریف لے آئی عائشہ کی بھی کرنی ہے آقا روٹیاں پکانی ہے ایک پیڑا میں دینہ در آئی امی عائشہ صدیقہ فرمو دیا میں حضور دے حکم دی تحمیل کی تھی ایک پیڑا میں اپنے سرتاج مند حوالے کی تا نو آقا حضور نے روٹی دا پیڑا پکڑیا انہو چھنڈیاں اپنے حد مبارکہ نال اور روٹی تندوری وے چلا دیں دیں آپ جا کے اپنی مسئلت تشریف فرماؤ گئے ہمیں عائشہ صدیقہ کھلو رہی یا نے حضور نے فرمایا عائشہ آ کیوں نہیں رہی عرض کی تیا کا جنیاں روٹیاں مہل آئیاں نے سونیاں جڑی روٹی نو تون لائکے گئے انتے تے اگ اثر نہیں پھر دی وہ ستنا کچھا آٹا حضور مسکرائے فرمایا عائشہ قیامت تک اگ جلدی روے جڑے آٹے نو مستفاد ہتھ لگ گئے رب دی غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ ان دی تے اگ اثر کر قیامت تک جلدی روے روٹی پک سک دی جڑے پونے نو ہتھ لگ انو اگ نہ جلائے جڑی آٹے دے پیڑے نو ہتھ لگ جائے انو اگ نہ جلائے اسلام دے باغی دا ٹکانا جنت نہیں جہنم تے جڑا نبی دیا گندیا تے سواری کرن والا حسین نے پھر وہ دے مقام نو کاؤ جان سکتا آئے 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 اس میانے دی مت ماری گئی توجہ حضرات فرمانا میرے رحمت اللہ تعالی آستان آلیا بریلی شریف کیا خوب ترجمانی بھرما گئے تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا تیرا تو هم این 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 تیرا این اینے نور اینے نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نتیام میں تنہوں نبی تا فرمان سنا دا جاما تیرے تے میرے مدنی کریمہ کالیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن زید بن عرقم خالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینی تاریک فيکن ما ان تمسکتن به لن تدلو بعضی افضلو هما اعزم من الاخر بكتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرہ اغل بیتیم وَلَنْ يَتَفَرْقَ حَتَّى يَرْوَا إِلَى الْحَوْمُ فَانْزُرُ كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو اجدیاں شہمہ چھڑ کے جاریاں جنت ناج تعلق بنائے رکھیا تکتی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے لَنْ تَدِلُّ بَعْدِي میرے تو باتوں سے گمراہ اَوَّلُهُمَا آزَمُ مِنَ الْآخِرِ فرمایا پہلی شہ دوجی نالو آلہ دوجی شہ پہلی نالو آلہ بے کتاب اللہ پہلی شہ کے لئے اللہ دا قرآن حبلن ممدودن من السماء الى الارض حضور نے فرمایا اے اللہ دی او رسی ہے جیڑی آسمان تو لے کے تے زمین تک لٹکی ہوئی ہے واعی طرح تھی اہل و بیتی فرمایا دوجی میری اہلِ بیت ویکھے آجے تسی وَلَنْ يَتَفَرَّقَا سبحان اللہ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا فرمایا تسی ویکھے آجے نا قرآن میری اہلِ بیت تو جدا ہوئے گا نا اہلِ بیت قرآن تو جدا ہوئے گا جی میری اہلِ بیت مکہ روے گی تے قرآن اوتھے بھی اینہ دے نال ہوئے گا میری اہلِ بیت مدینہ مچ روے قرآن اوتھے بھی اینہ دے نال ہوئے گا فرمایا جی میرا حشین کوفے اندر گیا قرآن اوتھے بھی حشین دے نال ہوئے گا جی حشین کرپلا اندر گیا قرآن ہوتے بھی حسین دے نالو لے گا یہ حسین میدے کے چڑھے گا قرآن میجے پہ بھی حسین دے نالو لے گا بلو بلو یہ جدا ہونگے بولو بولو یہ جدا ہونگے حتی یروائل الحوز حضور نے فرمایا پھر سال گزر دے جانگے زمانے بیٹ دے جانگے نسلہ بدل دیا جانگیا واقعات حالات تبدیل ہوندے جانگے بیٹ دیا بیٹ دیا زمانے پھر اوہیلہ آ جائے گا جدو قیامت برپا ہو جائے گی حتی یروائیتھو تک تسی ویک ہوگے میری اہلِ بیت تے قرآن دو میں مینو ہاؤ دے گاؤ سر دے آکے بھرنے کہ قدیبی جدا ہونگے بولو بولو قدیبی جدا ہونگے اچھا یر میں انہوں گل ہور آسان کرتا مولا مشکل کشا دی ایسے پنگلی بچ لگ گیا تیر شعبہ نو کم فرمایا ساتھ انہوں کڑو ہن ساتھ ہیو پنگلی بچو تیر کھچ دے نے تے او تیر نکل دا مولا مشکل کشا نے فرمایا انجلی نکلنا میں تو اندسنا کیویں نکلنے جی پیاری علی کیویں نکلنے مولا مشکل کشا فرماوں دے نے میں نیتنا منہ نماز آئے آئے میں نماز نیتنا منہ تے جدو میں اللہ اکبر کہا کیا تے بننا منہ او دو تیر کھچ لیا جو دو نکل جائے گا مولا مشکل کشا نے اللہ اکبر کیا نماز نیت لئی پر نماز بھی تے مولا علی تھی یہ تے تے پہنے کین دے جنور آگے پس رگلی تے پیتی نا نیتی نا قضا کی تی کوٹ کوٹ پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی ناکو تیرا پتر ناکو تیری تی دودہ بگبادہ بیوٹ کیا دے علی حادر یہ کیسی علی پاک دے محبت ہے محبت ہے کچھ تقاضے ہوں دے نے علی پاک کو جن دی ایک قضا نہ ہوئے کیسا علی دا ملانگو بڑھیا پھر نیتی کتی ادا ہی نہیں ہوئی نالے پنگی تے چرسی تے شرابی تے زانی کتی علی دا محب ہو سکتا جڑا علی نے پیار کرتا ہوئے گا وہ شریعت مصطفیٰ نے بھی پیار کرتا ہوئے بارحال توجہ ادرات فرمانا نماز مولا علی دیئے نا کیوں کہ جدو مولا علی نماز پڑھن تے پھر دنیا نے رابطہ ختم پھر دنیا نے واسطہ ختم پھر دنیا نے تعلق ختم پھر لاؤ ادر قلی پاک دی ایک ساڑی نماز ایک مولا مشکل کو شاہ دی نماز عزیز جہوں اللہ حکم رکھنے آنا اصلا کی کرنے ہے جناب پوری تنخواہ دا صاحب کرنے پورے بزنس دا صاحب کرنے بچے دیا انہیں فیزے انہیں دکھا دا انہیں دا فلانا کا مولا انہیں دا بیل لیا اسلام پھر پورے مینے دا بجڑ سدہ ہویا ہوں یہ ساڑی نماز ہے پھر مولا مشکل کو شاہ دی نماز اے نہیں جو تو مولا مشکل کو شاہ نماز نیت لین پھر دنیا نے رابطہ ختم دنیا نے واسطہ تعلق ختم پھر لوہ ادر لگ جاندی ہے جس لئے سلام پھرے پیارے علیہ تے او دو ہی نکل گیا سی بات بڑی کابل اے تے او دو ہی نکل گیا سی یار علی نماز نیتن تے دنیا دی انہوں خبر ہی نہ ہوئے دنیا وال علیہ دا خیال ہی نہ جائے تیر نکلے تے احساس ہی نہ ہوئے ہن خیال کر ایک وے علی دی نماز تے ایک وے نبی پاک دی نماز علی نماز پڑھن تے علی پاک دا خیال دنیا وال جاندہ کسے بھی مکتبہ فکر نہ تعلق رکھن واد ہنو پچھو حضرت جی مولوی صاحب میاں صاحب شاہ صاحب کاری صاحب مفتی صاحب ملنہ صاحب اے فرماو کہ اگر نبی ہوئے پڑے اور نماز تے کیا حالت نماز بچ نبی دا خیال دنیا وال جا سکدہ بولو جواب ملے گا کہ حالت نماز بچ ہوئے اللہ دا نبی تے نبی دا حالت نماز بچ خیال دنیا وال جا سکدہ بولو بولو حالت نماز بچ نبی دا خیال دنیا وال جا سکدہ میں کہہ سو آقا حسین اسلام پاگی کہنے والے اچھا مرا میرے نبی نے نیتی نماز میرے آقا گئے سجدے بیچ ایک بچہ دھاردہ آیا میرے آقا حسین تھے میرے امام علم بی آ دیا سوار ہو گیا اس بچے تھا نہ حسین میں کہہ دس اس بچے وال اس حسین وال میرے نبی تھا خیال گیا کہ نہ گیا بولو دنیا وال نبی تھا خیال نہیں جاندہ حالت نماز بچ حالت نماز بچ نبی تھا خیال دنیا وال جاندہ نہیں آقا حسین وال گیا میں کہہ من نہ پوے گا کہ ویسے نبی تھا خیال حالت نماز بچ دنیا وال نہیں جا سکتا تجھے امام علم بی آ دا حالت نماز بچ خیال حسین وال گیا پھر ملنہ پوے گا آقا حسین دنیا نہیں میرا حسین دین ہے میرا حسین دین ہے احمد نہیں خاجہ اج میری نے کلم اٹھایا تاہیت خاجہ اج میری نے فرمایا دین اشت حسین دینے بنا اشت حسین دین نشت حسین دین نشت حسین دینے بنا نتیاؤنا آقا حسین کلو پوچھ لینے آنا آقا حسین اے قربانیا کیوں یہ تکلیفہ کیوں برداشت ہو رہی ہیں ظلم کیوں برداشت ہو رہی ہیں کیا اے تے لوکیان نے اقتدار دی جنگ حکومت واسطے جنگ تخت تاہج واسطے جنگ آوزیز آنے من توجہ حرما دے جانا آقا حسین ایک قربانیا کیوں پیش کیتیاں جہا رہی ہیں کیا اقتدار چاہی دے حکومت چاہی دیئے تخت و تحاد دی ضرورت جاہو جلال دی ضرورت یا مال و دولت دی ضرورت فرمایا خبردار عوش نبیدہ نواز حات جنوں خال کے کائنات نے زمین دیا خزانی دیا کنجیان اتاہ فرما دی دیا میں عوش نبیدہ نواز حات جنوں اللہ عطاہ کرنا والا وہ تقشیم کرنا والا عوش نبیدہ نواز ح depos جلو خدا دی خداھی دا فاحد بعد شابن کے آگے منو مال و دولتی ضرورت نہیں منو جاہو جلال دی ضرورت نہیں منو تخت و تحاد دی ضرورت نہیں منو حکومت دے اقتدہ دی ضرورت نہیں آقا حسین پھر قربانیاں کیوں پیش کیتیاں جا رہی آنے کدھر جنہا پہ ابو بکر بن علی دی لاش تڑپ دی نظر آن دیئے کدھر عمر بن علی دا لاشا تڑپ دا نظر آن داوے کدھر عثمان بن علی اپنی جان دا نظر آنہ پیش کر دینے پہ کدھر اور اپنی جان پہ بہار دینے کدھر وحب بن قلبی اپنی جان دا نظر آنہ پہ پیش کر دینے کدھر کاسم اپنی جوانی لٹا آرہینے کدھر جنہا پہ امام علی اسگردی معصومیت نے سار ہون دی نظر آرہینے کدھر اونو محمد خاکو خون دے اندر لاشے تڑپ دے نظر آن دینے کدھر جوانک پر دی جوانی لٹ دی نظر آرہینے کدھر اب آس لندار دے کٹے ہوئے بازوں نظر آرہینے آقا حسین پھر ایک روانیاں کیوں پیش کیتیاں جا رہی آنے فرمایا اقتدار واسطے نہیں حکومت واسطے نہیں تخت و تحاج واسطے نہیں بس اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے اے لٹی جائے پہ میں جو حسین دی آج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے فرمایا میں پتران دے لاشے اٹھانے گوارہ کر لماں گا میں سبر دا دا منہ چھوڑاں گا میں ویران دے لاشے اٹھانے برداش کر لماں گا میں پانجیاں دے پتیجیاں دے لاشے اٹھا لماں گا بس اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے اے لٹی جائے پہ میں جو حسین دی آج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے جدو تمام جان نسار اپنیاں جاناں نسار کر چکے پھر کیو یا دسویں محرم میرے امام علی مقام نے تیاری فرمائی سر تے تستار حیدری سجائی حتم شبشیر حیدری پکڑی گئے میرے امام علی مقام نے جس رہ تیاری فرمائی لئی خیمے دے بچوں نکل دینے اور سانی زہرہ سیدہ زینب دے خیمے دے اندر تشریف پھل جان دینے جنا پہ امیں کلسوموں تھے ماجہود نے مصوم سکینہ ماجہود نے شہربانوں ماجہود نے جدو سیدہ زینب نے اپنے ویرنوں ویکھے آتے اکھا مچوں اتھ روان دیا نارا جاری ہو جان دیا نے چیخہ نکل جان دیا نے فرمایا نیبا جی زینب کیوں رو رہی ہیں تیرے رون دی وجہ کیے ارض کی تی ویر حسین میں نبی دی دھوتری یوں میں علی دی بیٹی یوں جدو نانا مصطفیٰ جہاد دی تیاری فرما دے سن جدو میدانے جہاد وال جان لگ دے سن مکھڑے دی چمک تو پتا چل جان دا سی نانا جی میدانے جہاد وال جان رہی نے جدو بابا علی المرتضی جہاد دی تیاری کر دے سن مکھڑے دی رون دو پتا لگ جان دا سی اب وہ جان میدانے جہاد وال جان رہی نے ویر حسین رونستوں آرے آوے میں ایک پہن میں یوں کیونکہ تیرے مکھڑے تھے میں نو یوں چمک نظر آئی ہے میں نو تیرے مکھڑے تھے اور رونک نظر آئی ہے میں نو انجھ لگ دے جو میں میرے ویر نے تیاری کر لئی ہاں جینب میں تیاری کر لئی ہے رونہ سابرہ دا خاندہانو جینب خیال کری میرا امتحان ختم ہو گئے ہون تیرا امتحان شروع ہون والاوے علی دیتی ہیں وہ کی حوصلہ نہ ہاری سبردہ دامن نہ چھوڑی جے تو سبردہ دامن چھوڑ دیتا کون سکینہ نو دلاسہ دےوے گا کون شہربان نو دلاسہ دےوے گا کون زین اللہ بے تین دا حوصلہ بڑھاوے گا جینب خیال کر اور میرے امام نے واضح نصیت فرمائی فرمایا خیال کرے آجے وہ شمادیاں بیٹھیاں وہ جدا وال بھی ننگا یووے تے سورج حیاد مارے تلونا یووے وہ شمادیاں بیٹھیاں وہ جدے کر فرشتے بغیر ازازت تو داخل نہ ہو شکن عزت زہرہ دا خیال کرے آجے پردہ زہرہ دا خیال کرے آجے وے کھا جے توڑے وال ننگے نا یوون اپنے سینے نہ پیٹے آجے نوہا کنانا ہوئے آجے خیمے دے بھار توڑیاں اوازانا جاون میرے امام نے دلا سے دیتے اور میرے امام نے تیاری فرمائی سواری تے سوار ہوئے الویدہ یا الویدہ یا الویدہ حیدر کرار دا شہدہ دا خیمیاں ویچو نکلن والاوے سیدہ زینب اپنے بھیر دا آخری دیدار پیاں کر دیاں نے شہر بانو اپنے شہاگ دا آخری دیدار پیاں کر دیاں نے امیں کلچھوم اپنے بھیر دا آخری دیدار پہیاں کر دیا نے سکینہ اپنے بابا جان دا آخری دیدار پہیاں کر دیا نے زین اللہ بے دینہ کا حسین دا آخری دیدار پہ کر دینے الویدہو 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 میرا امام سواری تے سوار ہویا فرمایا سوار یہ چل مگر سواری چل دی نہیں پھر حکم فرمایا نہیں سوار یہ چل مگر سواری چل دی نہیں تیسری مرتبہ پھر حکم فرمایا نہیں سوار یہ کیوں نہیں چل دی چل مگر سواری نہیں چل دی میرے امام نے فرمایا نہیں سواریے تو کیوں نہیں چل دی جدو میں اپنے ویرانوں ٹوڑیا تو یودوں تے نہ رکی میں جدو اپنے پترانوں ٹوڑیا تو یودوں تے نہ رکی سواریے کیوں نہیں چل دی زبانے حالانے عرض کر دیئے یہ مال کے عرض و سماؤ جے قدی زبانیں عطا کریں میں تیرے حسین دے نال دو گلنا کر لما او قادر مطلقے چاہے تے پترانوں میں قوتِ گویائیتا فرما دے وے زبان ملی زبانے حالان عرض کی پی کر دیئے آقا حسین میریے جلرت کہ میں حکمہ دھولی کران نہیں نہیں قدی نہیں ہو سکڑا کہ میں تیرا آخہ نہ مننا آقا حسین میں مجبورا نہیں سوار یہ تری کی مجبوریے عرض کر دیئے آقا ذرا خیمیں دیو توولتے وے کھو سکینا کھڑی آئیوں یانے منو فرماؤ دیانے پیان سوار یہ نا جامی میری ابو نو لے کے نا جامی اگے میری عویرہ نو لے کے گئیں واپس لے کے نہیں ہو آئی میرے چاچوانو لے کے گئیں واپس لے کے نہیں ہو آئی سوار یہ میری ابو نو لے کے نا جامی نہیں میں ابو کہہ کہ کنو پوک آرانگی میرے امام سواری تو نیچے اتر دینے بیٹی نو شینے دے نان لائیا پیار کیتا پیشانی نو بوسا دیتا فرمایا بیٹی شکینا سابراندہ خاندانوں سبردہ دامنہ چھوڑے آجے بیٹا خموش ہو جاؤو ارد کی تی ابو جان میں چھپے ہو جاننی گا پر جان دیواری میں ایک مسئلہ دست دے جاؤو ہاں شہداد یہ بول تیرا کی مسئلہ وے کی پوچھنا چانیے شرکی نہ بول دیا نے ارد کر دیا نے ابو دس سو لوگ یہ تیب کنو آن دینے ارزگردیاں نے ابو دس سو لوگ کی یتیم کنو آن دینے میرے امام نے فرمایا شکینہ تھوڑی دیر شبر کر لو تھوڑی دیر انتظار کر لو تھوڑی دیر تو بھاو تمہیں یتیم ہونوالی ہیں تھوڑی دیر تو بھاد لوگ پہ نمی یتیم آن کھنگے جدو سر تو پاپ دا شایہ اٹھ گیا اب یتیمی دا احساس ہو جاوے گا المختصر میرے امام نے جنابے والا الویدہا 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 خیمیاں دے بچوں میرے آقا حسین دی سواری نکلی اور میدان دے اندر ایک طویل ختمہ ارشاد فرمایا مگر دنیا دیا کتیاں دے کوئی اثر نہیں ہو ریا بلاخر حیدر قرار دا شہر ہتھ بے چشم شیر حیدری دشمن دے حملہ کیتا اینا یزیدی کتیاں دے سردھن تو جھدائے ہو رہنے میں قرآن جاوہا یا کہا حسین تیری عظمت و شانت میں تیری بہادری تو نشار جاوہا یزیدی کتے دے پانی پی رہنے پر آلے نبی دے پانی باندے اولاد علی دے پانی باندے مگر میں جرد تو نشار جاوہا تنا دنا دے ترے آئے سید اتنا دنا دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زباناں پھر بھی بد بد جہاناں دیتیاں ہی نگاز یا شیر جواناں ہی درے قرار دا شہدادا تن تنہا پیا لڑگاوے ایک اللہ شیر علی داں آتے دشمن کھبے سجے میرے آقا حسین دی تلوار یزیدی کتے دے سرطن تو جدا کر دی جا رہی ہے یزیدی فوج ہی درے قرار دے شیر دا مقابلہ نہیں کر پا رہی پاؤں یوں کھڑ جان دے نے شفان ٹٹ جان دی آنے اور ایک شفان دے اندر تو فان پر پائے ہو جان دے یزیدی کتے بخلا ہٹ دشکار ہو جان دے نے بخلا جان دے نے پاؤں یوں کھڑ گئے نے جس لے وے کیا حسین گالبار آوے ایک بجدے لانا شداب لند ہوں دیئے ایک اوفیوں ایک بار گنال حملہ کر دے وہ حسین واپس نہیں جانا چاہی دا حسین زندہ نہیں بچنا چاہی دا جدوے شداب لند ہوئی چما پاس ہوتی راندی برسات ہو رہی ہے نیدی آن دے وار ہو رہی ہے اور جنابے والا تلواران دا سایائے ہو جان دائے میں قربان جاوانیا کا حسین تیری جرتوں کے بیٹے شہید ہو گئے نے مگر لڑائی دے اندر اے محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ ادھے پتر شہید ہو گئے ادھا حوصلہ پست ہو گیا نہیں نہیں میں نشار جاوان علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام تن تنہا پہ لڑ دینے وہ درشانی زہرہ خیمے دیوڑ ویچ گھڑیاں یوں یا اپنے ویر دی جرت اپنے ویر دی شجاعت پیاں ویندیاں نے اور ادرو یزیدی فوج نے گہرہ تنگ کرنا شروع کر دیتاویں درمیان مجھ میرے آقا حسین دی سواری اور چار چو فیرِ یزیدی کتیاں دیاں سواریاں دھوڑ رہیاں نے اور میرے آقا حسین دے نیدین الوار کی تے جا رہے نے جسم زخمی ہو چکی آئے اور میرے آقا حسین اس خسار دے اندر نے چار چو فیرِ یزیدی فوج آہستہ آہستہ گھیرا تنگ ہوندا گیا جس نے سواریاں دھوڑیاں اس کربلا دا خشک شہرا مٹی اڑ دیئے سواریاں اس مٹی دے اندر گم ہو جان دیاں پھر جڑی بھی سواری اس دھوڑ بھی چو نکل دیئے کوئی نہ کوئی ہو دیتے سوار مجھو دھوڑ داوے بڑی دیر تو بعد ایک ایسی سواری نکلی جڑی سوار تو خال لیئے سیدہ سانیے زہرہ دیاں چیخہ نکل جان دیاں فرماؤں دیاں نے نی شہربانوں ترا سوہا گجڑ گئی آئی سکینہ پچھ دیس ہیں لوگ کی یتیم کنوان دینے نی تو یتیم ہو گئی ہیں زین اللہ پہ دین تیرے باپ دیس سواری خالی ہو گئی میرا ویر سوار یوں ڈگ پہ آجیں اوئے شالاں مرن نویر کی سیدے شالاں مرن نویر کی سیدے تو نہ ہون نہ مانیاں بیناں جس بہن دا ویر نہ کوئی وہ سکین دنیا تو لینہ جدو دول ہٹ دیئے دنیا دا کتا شمر میرے آقا حسین دے سینے تے سوارے فرمایا ہٹ جا لائی نا کتیا دور ہو جاؤ مینو جان دی باری اپنے نانے دیا داتے عمل کر لین دے میرے امام نے سرسردے اندر رکھے آویں ظلم دی تلوار اٹھ دیئے ظلم دی تلوار اٹھی میرے امام نا سرسردن تو جدائیو یاو اِنَّا لِلَّاهِ وَا اِنَّا الِحِ رَاجِعُونَ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اُجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی میرے امام نے اپنا تنمندن نشار فرمایا ہے اقتدار واسطے نہیں حکومت واسطے نہیں تخت و تاج واسطے نہیں پس اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پم جاوک حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے تاں ہی تے اسگرنوں نالے گلے چو تیر کٹ دے نالے گردن اتاں ہو جان دیئے مال کا یہ تے ایک کے کدی ہزار اسگر بھی ہندہ تیری رضا تے میں ہزار اسگر قربان کر دے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پم جاوک حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے یار زندہ سو بتبا کی وما علیہ اللل بلاغ المبی